نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک بڑے خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں کیندر نے نہرو میموریل کا نام بدل دیا ہے نہرو میموریل میوزیم کا نام کانگریس بھڑکی ہوئی ہے کانگریس نے بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا ہے گاندھی نہرو پریوار سے بی جے پی کو سمسیا یہ کہا ہے چھتیس گڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگل نے وہیں ششی تھرور نے بھی بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں دیکھئے کل ہی اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نہرو میموریل کا نام بدل کر اب پریدھان منتری سنگرہالے کر دیا جائے گا اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پریدھان منتری سنگرہالے کے بورڈ لگا دیے گئے ہیں اور اس کے بعد کانگریس بھڑکی ہوئی ہے جس میں ششی تھرور نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے وہیں چھتیس گڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگل نے بھی کیندرہ سرکار پر حملہ بولا ہے تو دیکھئے یہ تصویریں ہیں اور لیٹری جو ہوا کرتا ہے ڈیلی میں اس میں سے نہرو نام ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو پرائم منشٹر کرتا ہے مطلب ان کو تکلیف ہے میں کھول لیتے اور بنا لیتے تو تکلیف ہے گیا لیکن نہیں ان کو تو گاندھی نہری پروار پرسانی ہے راہول گاندھی جی اسے سانسدھی چھوڑ چھین لیے اس کے بعد اس کے بھوان بھی چھین لیے اس کے بعد ایک سامانی بیکتی کے روپ میں یہ امرکہ جا کے کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں پورا مانتری مانڈل پورا بھارتی جانتہ پاڑی پتتے کاری ایک لائن سے لگ جاتے ہیں یہ روپ ہے مطلب ان کو تکلیف کرتے ہیں مطلب ان کو تکلیف کرتے ہیں مہین شیو سینہ ادھا گھٹ کے نیتا اور رجی سبھا سانسد سنجے راوت نے کہا کہ پنڈت نہروں نے دیش کو بنانے میں یوگدان دیا ہے انہوں نے آزادی کی لڑائی میں بھی یوگدان دیا تھا دیش میں کئی پردھان منتری ہوئے اور سبھی نے دیش کے لیے کام کیا ہے لیکن سنگرہالے کا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی نہروں کے نام سے ہی سنگرہالے چل سکتا تھا پنڈت نہروں سے نفرت کے کارن نام بدل گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ بی جے پی سے رجی سبھا سانسد سوشیل کمار موڈی نے کانگریس کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پہلے سنگرہالے میں جباہرلہ نہروں کے علاوہ کسی اور پردھان منتری پر فوکس نہیں کیا گیا تھا لیکن اب سبھی پردھان منتریوں سے جوڑی جانکاری اس سنگرہالے میں دکھائی جائیں گے اسی لیے اس کا نام بدلنے کا فیصلہ بلکل صحیح ہے بلکہ کانگریس کے لوگوں نے تو ان کی یوگدان کو ٹھیک سے پردرشیت ہی نہیں کیا میں گیا تھا دیکھنے کیلئے میزیم کو پہلے کیول ان کے کچھ بستر ان کی کچھ کرسی ٹیبل کچھ کاغجات یہی سب رکھا ہوا تھا اب جا کر دیکھئے جو نہروی جی والا جو حصہ ہے اس کو بھی کتنی بہتر طریقے سے پردرشیت کیا گیا ہے چونکہ بھارت کے سمیدھان کو بنانے میں بھی پنڈیت نہروی کی بڑی بھومی کا تھی تو وہ حصے کے اندر سمیدھان نیرمان کے پوری پرکریہ کو اور پورے چیزوں کو چتروں کے ساتھ اتنے بہتر طریقے سے پردرشیت کیا گیا تیکھنے پہلے اس کا نام پنڈیت نہروی کے نام پر ہونے میں کوئی آپتی نہیں تھی چونکہ وہ پورا میزیوم کے لئے پنڈیت نہرو پری کندری تھا لیکن جب اب اس میزیوم کے اندر دیش کے سبی پردھان منتری جب چند شیکھروں ہوں دیو گوڑا ہوں چاہے وہ ساسری ہوں میں کسی بھی پارٹی سے جوڑے ہوں سبی پردھان منتریوں کی یوگدان کو اس کے اندر درشائے گیا ہے تب اس کا نام کے لئے پنڈیت نہرو کی نام پر کیوں ہونا چاہیے کہ کہاں یوگدان کم کیا جا رہا ہے لیکن پنڈیت نہرو دیش کی ایک ایسی سکسیت تھی جس نے پڑم سٹھگل پورا اور اس کے بعد بھی اس دیش کو بنانے کے لئے پورا زور لگایا تاکت لگائی یوگدان دیا تو نام تو ان کا ہی ہونا چاہیے لیکن اور بھی پرائیم منسٹر دیش میں ہوئے لادباد دوسراشتری ہو اٹل جی ہو اندرہ جی ان کا بھی اپنا اپنا یوگدان درہا اگر پردھان منتری سبی پردھان منتری کو آپ شان دینا چاہتے ہیں تو ان کا آپ کا سواغت ہے ہم اس کو ایرود نہیں کر سکتے اسی مجیئے میں جو پنڈیت نیرو کے نام سے بنا ہے اس میں سے ایک بڑا سیکشن آپ یہ سبی لوگوں کو دے سکتے لیکن آپ پنڈیت نیرو جی کے نام سے نفرت کرتے ہیں اسی لئے یہ ہوا ہے تو دیکھئے سنگرحالے کا نام بدلے جانے کو لے کر اب یہاں پر سیاست گرماتی جا رہی ہے لگاتار بی جے پی سرکار پر حملے کیے جا رہے ہیں وفقش کی طرف سے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سنگرحالے کا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی اور چلیے اس سمیں آپ کو لکھنو لیے چلتے ہیں جہاں پر اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آجتینات بول رہے ہیں اور انویسٹر یوپی نے ادھگ ادھگ پالسیس بھی بنائی کافی ہومورک ہوا تمام ہماری سیوگی سانسانوں میں بھی اس میں یوں باندیا پیڑام رہا ہم دہرے دہرے کر کے آگے بڑھتے گئے اور اس بار آپ نے دیکھا ہوگا انویسٹر سمیٹ کیسے ہونا چاہیے اور ترپدیش ایک مانک تیہ کر دیا پیٹیس لاکھ پروڑ کی پرستاو ترپدیش ایسے رہنگی میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یوپی میں اتنے پرستاو کیسے آئے میں نے کہا یوپی اس لائق ہے کہ اتنے پرستاو آنے چاہیے تھے اور آئے یوپی کی سائز یوپی کی جن سنکھیا یوپی کی پوٹینسیل اس انروب ہے کہ پیٹیس لاکھ پروڑ کے پرستاو یوپی کو ملنے چاہیے تھے بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ آنکھیں پھیک ہیں ان لوگوں نے اپنے طریقے سے اس پر کام کرنا شروع کیا اور بعد میں صرف پانچوی دن ساتوی دن مجھے فون کر کے بولتے تھے میں نے کہا یہاں اناؤرگنی کچھ ہوتا ہی نہیں جو بھی ہوتا اناؤرگنی ہی ہوتا ہے اب ہم لوگ اسے گراؤنڈ پڑیکنگ کرانے کی کاروائی بھی پرارم نہ کر دی ہیں لیکن اس میں انویسٹ اور اس پردیش کے اندر آنے والے جتنے دھی اتیمی ہوں گے نویس کے ہر پرستاؤں کو ہم جمینی دھراتن پر اتار سکیں اس کے لئے ہم لوگوں نے ٹیکنولوجک اوپ یوک کیا نویس تارسی بنایا نویس مطر بنایا انسانٹی پانچرنگ کے لئے بھی ایک سسٹم یہاں پر تیار کیا گیا ہے لیکن کہ وہ سابتیور بنانے سے نہیں کام سلے گا اس کو پروہاوی دھنگ سے جمینی دھراتن پر دکھنا بھی چیز کا پہنان جیسے آج انسانٹی پیتن دو سو پتیس کروڑ دیکھ انسانٹی پیتن اتیمیوں کو آج یہاں پر اسی اتیمی کو کارالیوی کے چکر نہ لگانا پڑے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے ہمیں ریفارم کرنے کی تیاری کرنی چاہیے جو ایز آب بینگ بسنیس کے مارک میں بادت ہے اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں ریفارم کرنے کی تیاری کرنی چاہیے چاہے وہ راجسوں سے جڑے بھی معاملے ہوں چاہے وہ پولیشن سے جڑے بھی معاملے ہوں اب یہ دے ٹوڈے سے جڑے بھی ان معاملوں کا سمادھان ہونا چاہیے اور اس نسانے بہتر پریاز کو آگے بڑھانے کی سامنے دیکھا چھے ورس کے انتر جو قدم اٹھائے گئے ہیں چلیے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی اور آر جی ڈی ویدھائک ریت لال یادب کا ایک بیوادت بیان آیا ہے مسجد میں بیٹھ کر رام چرٹ مانس دکھی گئی بی جے پی ایک دوسرے کو لڑانے کا کام کرتی ہے تو دیکھئے رام چرٹ مانس کو لے کر ایک بیوادت بیان سامنے آیا ہے ریت لال یادب کا اور آپ کو بتا دیں کہ آر جی ڈی کے ویدھائک ہیں اور حالانکہ بیوادت سے ان کا گہرہ ناتا رہا ہے لیکن اب جو انہوں نے بات کہی ہے جس میں انہیں یہ اتحاس سے گیان پرابت ہوا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ رام چرٹ مانس جو لکھی گئی وہ مسجد میں بیٹھ کر لکھی گئی تو اتحاس پڑھ کر کے یہ گیان ریت لال یادب کو ہوا ہے دیکھیں ریت لال یادب کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد سیاسی گھماسان مچنا بھی تیہ تھا ڈی جے پی جہاں حملہور ہے وہیں بیہار کے شکشہ منتری ہیں جنہوں نے رام چرٹ مانس پر پہلے بیوادت بیان وہ خود دے چکے ہیں انہوں نے مستان میں نہیں اور اور کنٹری میں جب مسلمان کی آرہ سال کی بیٹی بھاگوات کا تھا کہ جب اس بقی کوئی کہنے والے نہیں تھے کہ مسلم کی لڑکی آج بھاگوات کا جو ایک دوسرے کے بیچ میں پرچار کیا اور اس کو اپنے آپ میں جو گھرن کیا ہے اس سے بھی بڑا لوگ ہے اس سے بھی تو لوگ کو سیکھ لینا چاہیے وہیں رام چرٹ مانس کو لے کر گھماسان جاری ہے اسی کو لے کر بیہار بی جے پی پردیش ادھاکش سمرات چودھری اور بیہار کے شکشہ منتری چندر شیکھر نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور ایک اپرادھی رام چرٹ مانس کا گھان دے اس سے بڑا درباگ کیا ہے ایک گنڈا اپرادھی جس نے پورے اس علاقے کو لوٹنے کا کام کیا لالو جی نے اس کو بیدائی کٹی کرے اور وہ رام چرٹ مانس پر جو اپنا وقتب دے رہے ہیں اس سے بڑا درباگ کچھ نہیں ہو سکتا لالو جی نے پورے راجت کا اپرادھی کرن کیا اور ایک اپرادھی رام چرٹ مانس پر بولنے کا اس کو کوئی نیتی کا دکھا رہے ہیں لیکن آپ نے تو بڑھا ہے جنگائی تو مصید وہ لکھے گئی یا نہیں لکھے گئی جو نیتلا کہہ رہے ہیں میں اب یہ بتایا سے چھو سو برس پہلے کون بھی ست کرتی یہ بتا پائے گا لیکن انہی کا کہا ہوا ہے کہ مانگ کر تھے وہ مصید میں سو تو جو مکتی مانگ کر کھاتا تھا اور مصید میں سوتا تھا ہو سکتا ہے اپنی رسنا وہاں بھی کیے ہوں وہیں کیے ہوں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی کیے ہوں اگر سوتے ہوئے جگتے ہوئے آدمی کوئی صدیق پر سکتا ہے تو دیکھئے ریت لال یادب جو کہتے ہیں اس کا سمرتن چندرشیکھر ایک طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں چندرشیکھر جو کی شکشہ منتری ہیں بیہار کے رامچرط مانس کو لے کر کے انہوں نے بھی ایک بیان پہلے دیا تھا جس کے بعد وہ بیوادوں میں گر گئے تھے وہیں دوسری طرف آپ نے سمرات چودری جو کی بیہار بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ہیں ان کو آپ نے سنا جس میں انہوں نے ریت لال یادب پر زبردست حملہ بولا اور ریت لال یادب کا یہ کہنا ہے کہ رامچرط مانس جو لکھا گیا وہ مسجد میں بیٹھ کر لکھا گیا جس کے بعد اب بیانبازی کا دور شروع ہو گیا ہے لگاتار بیان دیے جا رہے ہیں ریت لال یادب کو نشانے پر بی جے پی لے رہی ہے وہیں آر جے ڈی کی طرف سے ایک طریقے سے کہیں تو بچاؤ کی ہی کوشش ہو رہی ہے جے ڈیو کی طرف سے پلہ جھاڑنے کی بھی کوشش ہے اور ریت لال یادب جنہوں نے یہ کہا کہ رامچرط مانس جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر لکھی گئی یہ گیان انہیں اتحاس سے پرابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتحاس پڑھیں گے اتحاس کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رامچرط مانس جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر لکھی گئی یہ اتحاس انہوں نے کہاں سے پڑھا یہ بہتر وہی بتا پائیں گے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پول لائن پر کنیکٹ کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں ہمارے سیوگی اس کے بھی پریاس کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آئے دن دھارمک گرنتوں کو لے کر اس طریقے کا بیان کیوں کیا کارن ہے کہ آئے دن دھارمک گرنتوں کو لے کر اس طریقے کا بیان دیا جاتا ہے چاہے کوئی بھی دھارمک گرنت ہو رامچرط مانس ہو رامائن ہو مہا بھارت ہو یا قرآن شریف ہو یا بائبل ہو کسی بھی دھارمک گرنت کو لے کر اس طریقے کا بیان کیوں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آئے دن ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کے بیان جو ہیں وہ نیتا دے جاتے ہیں ریت لال یادب نے اب جو بیان دیا ہے اس کو لے کر بیہار میں سیاسی پارہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے سیاسی بیانبازی جو ہے وہ لگاتار اب سامنے آ رہی ہے سمرار چودری اس کو لے کر حملہ ور ہیں یعنی بی جی پی کی طرف سے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف آر جی ڈی بچاؤ کی مدرہ میں ایک طریقے سے کہیں تو وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ آر جی ڈی سے بدھائک ہیں ریت لال یادب اور اسی بیچے کو اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہریانہ کے رہتک سے ایک بڑی خبر ہے دو سو کروڑ کی ٹھگی کرنے والا گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے دس مہینے بعد آروپی گرامینوں سے بیاز پر پیسے لیتا تھا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پیسہ لینے کے بعد اچانک پرار ہو گیا تھا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے دس مہینے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا ہے تھگی کرنے والا یہ شخص جو اب پولیس کے حدثے چڑھا ہے آروپی گرامینوں سے پیسے لیتا تھا اور اچانک سے ایک دن یہ پرار ہو گیا موسیقی